ایک سو نوے ممالک کی اس فیرست میں پاکستان کی رینکنگ ایک سو بائیس میں ہے یہ بڑی افسوسناک بھی ہے لرزا خیز بھی ہے دل تو نہیں چاہتا کہ ہم بتائیں کہ اس رینکنگ میں سر فیرست کون ہے لیکن بتانا پڑے گا جی کڑا کر کے میں بتا رہا ہوں کہ فرانس نمبر ون ہے اٹلی نمبر ٹو ہے اور مسلم ممالک میں امان آٹھوے نمبر پر ہے بھائی جی تین چھننا لوگو تسی ساٹھا بھی نمبر آ جائے گا ہوتھے کم کر رہے نا میں ویخونا سکرنے پیار محبتان رہ رہے دوں کہا دی یہ تھے تو سہولت دے رہے ہیں میں تنو دس ہاں میں زندگی جی تیرے تو پیڑا ہے مالک مکان نہیں دیکھے آئی تک آئے آئے دیکھو مالک مکان ہے وہ مالک مکان بنا بیٹ ساٹھا سر چھڑے ہوئے تھے ہمیں ماردہ پہ ہے تو میں نے دس تیرا کو کنیکشن کٹے آگیا ہے یہ تیرے فرانس نمبر کو خرابی آگئی ہے میں تنو یہ دھو تھے ایک پورشن پاک دینے لگا اس بیٹ کے اوپر انگریزیی فیلم آاندھ میں دیبل بیٹ دوں میں کی ستید ہے بانک بیٹ وہ نے بانک بیٹ کاتے میں بانک بیٹ بنا ساں لیکن دھلے کو کرایدار آندا ہندا ہی نہیں کیوں یہ بانک بڑا بڑا ہے مبارک نہیں دیتی کیس سیس کے ہاں سپتال نیستینڈ ہی لے اپنا اوے ہاں جی وہی آپ نے کو لے اوپنے چھوڑے ہیں اس کی کیا وجہ ہے پار اینے سالان جوے تھے رہ رہے ہیں ایم اے صاحب دا منڈا گی رانا اوہ میں انہوں تاہیت آیا کہندہ ہے اوہ میں منڈے دی کہل کر رہے ہیں انہوں نے ایم اے صاحب ہی دی انہوں تاہیت آیا کہنے لگ بینے اچھا گال سنو تو رشتے داری روشنی بات چپائیں پہلے صفائی کر کے سوئی پر دے بچے اچھے گال سنو ایم اے دی ڈسکس کری جا رہے ہوں کس انہوں نے بھی کہل بات کر لاؤ کیوں تمہیں کیا ہوا ہے تم بھی سارے کے سارے کرمینلز ہو ٹاپ سے باٹم تک سر آپ ہمیں نہ اس میں شمار کریں ہاں نہیں آپ نہیں ہوں گے کوئی کا دکا کوئی انسانیت ابھی تک آپ لوگوں میں موجود ہے لیکن یہ اس کے افسرانے بالا بڑے بڑے جو ایم ایس ہیں ڈی ایم ایس ہیں سارے کے سارے کرپٹ ہیں ان کی کرپشن کی وجہ سے حالات بہتر نہیں ہوئے اچھا میں نے جو مرضی کہلانا میرے کرائے دارن کچھ نہیں کہلانا اتنا ہم قریب تسی دیکھنا بیٹ میری ملکیت ہوئے گا تم بھی کرپٹو نہیں نہیں میں تو ہم نے سوچی بیٹھا بھی ہم قریب ہے نا زیادہ محاصبہ ہونا لہا اچھا جی بیٹ اپنا ہو جانا تمہیں نہیں پتا کہ تمہارا بھی محاصبہ ہوگا تم سے بھی پوچھیں گے لوگ کہ تم اتنے سالوں سے یہاں کیا کر رہے ہو بھئی قرائے دے رہے ہیں تو اور کی کر رہے ہیں اچھا یہ علمیاں بہت سے لوگوں کا ہے وہ ایک غیر قانونی کام کا معافضہ ادا کرتے ہیں اور انہیں یہ نہیں پتا کہ جو چیز غیر قانونی ہے اس کا معافضہ یہ غلط دے رہے ہیں کوئی غلط لے رہا ہے کوئی اگر حیران ہوتا ہے نا کہ پاکستان کے حالات ایسے کیوں ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یا تو بے وقوف ہے یا اس پر دھیان نہیں دے رہا پاکستان کے حالات ایسے ہی ہونے چاہیے تھے جس قسم کا معاشرہ جس طرح کا سسٹم ہم نے تشکیل دے دیا ہے اس کا نیٹ ریزلٹ یہی ہو سکتا ہے جنہیں گفتگو کیتی نا اچھا ایک اور پر لطف بات اکانوے کروڑ روپیہ تقریباً ایک عرب روپیہ بنتا ہے یہ یہ سن دوہزار چودہ کی ریپورٹ ہے اس میں اکانوے کروڑ روپیہ عوام کا سرکاری ہسپتالوں نے اینٹ لیا ہتھیا لیا اس کے عوض سروسز بھی نہیں دی گئیں اور یہ پیسہ سرکاری خزانے میں بھی نہیں گیا یہ پرائیوٹ جیبوں میں گیا ہے یہ حرام کی انتڑیوں میں گیا ہے اچھا پھر بھی بجا کی ہے میں نے یہ سمجھ نہیں آئی اس لیے میرے بھائی کہ بہت ساروں سے ٹیسٹوں کی مد میں لے لیے پیسے کہ جی ٹیسٹ کروانے آپ کے ٹیسٹ کبھی نہیں ہوا بہت ساروں سے پرچی کی مد میں لے لیے پرچیاں پرچی نہیں ہوتی کئی دفعہ سو روپے کی پرچی بھی بکتی ہے پھر بیٹ دینے کے نام پر کئی گناہ رشوت اس کے علاوہ اور سہولیات فروخت ہوتی ہیں اور وہ پیسہ سرکار کو نہیں ملتا پودے پھر سرکار تھا کوئی آقوی تو نہیں نا یہ تو ہوں نا بہا آقوی جیب مرد نہیں جیسے تم مرد ہو شرم کرو ڈوب مرو میں تم سے پوچھتا ہوں موٹے یہ بتاؤ کہ تمہیں آرزہ کیا لاحق ہے سر اس کو کوئی مرض نہیں ہے یہ بلکل ٹھیک تھاک ہے سارا دن ایسے پڑا رہتا ہے کوئی کام نہیں کرتا ہے ہم دردیاں بٹوڑنے کا اس کو شوک ہے اور گھر سے کھانا آجاتا ہے اے نہیں دیر تھا اے لکھریسی ہیں تھے آجیے داکٹر آجیے بسم اللہ اسلام علیکم اسلام علیکم اے ڈاکٹر نا منہ امانا بڈیلی نہیں لگتا اسلام علیکم اے نا ہوتی بندہ دل لاب جلی سکتا بڑھ خیر ہے انہیں نیٹ آئیں ہیں بے کار آنڈی پکانی پہیسا نا کی پکائی خیر نا لاجے تاڑے پن بھائی نفل یہاں کی واپس آن دے اللہ موت یا سپر بھئیر اور کیا لے ڈاکٹر آپ کا میں ٹھیک ہوں مجھے ویگن لگی ہے اے ہسپتال نہیں ٹاڑی ہے نا کار ہے اس ہر تسیے دے دن دازلال نمبر آج نے سیکل سٹینڈ بھی لے لیا دیکھیں نا اسے ہلا کوئی نہیں رہا وہ خود غیر قانونی یہ قبضہ مافیہ ہے یعنی ہسپتالوں پر قبضہ پارکنگ سٹینڈز پر قبضہ پلازوں پر قبضہ سڑکوں پر قبضہ تم کیا ہو بھائی اے دا چھوٹے منڈے نے کنٹین جسموں سے بھی لائے تیرا کی خیال ہے کنٹین ہے میں سجی لائے لوں ہاں یہ ہسپتال یہ ترودہ مہلے ہیں پورے ہسپتال جنہ نے قبضہ کیتا ہے بڑیے دی ہیں ملن چلان دی چلو تو سیکل سٹینڈ بھی لائے 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 سیکل دی بڑی گال کردہ ہے وہ کیوں اے دی وجہ جسی اے دی نہیں کردہ ہے کہ سیکل در دستہ ہے افتاد صاحب میں دائیکن نہیں ہوگئی ہے ہاں جی بہت ہوگئی ہے انہوں نے ریڈی لائی ہے تمہیں اس چیز کا اندازہ ہے کہ تم جس جگہ پر قابض ہو یہ کسی غریب مفلس اور نادار کی ہے تو انڈے صاحب نے اے بڑا ہے چھے یا مطلب جو بھی ہے ہٹا کٹا ہے سیت مند ہے ہٹا نہیں کٹا ہے کینیا پر احسانیہ نے میں نے انتظر نہیں میں اب وہاں دی رہا آپ اچھ لڑو مڑو ملو کی ٹینشن ہو رہی ہے ہر وقت تو باری آنکھیں نیم واہ کی ہوتی ہیں کی یہ یہ نیم واہ کیوں بھائی نیم واہ ادھ کھلی آنکھیں اچھے دانشور اندھر سینستان ہے بھائی چوزری اتھو درہ تھلے آمین دو کڑی آنکھ لائے لال ہے بھائی میرے اتھو لکھا رکھ لائے تو ٹینشن ہی کوئی نسیب آلے آتھے تو سی اکھان آلے اندھے ہو آتھے تاڑاپن بھائی یا بچارا لوڈ شیڈنگ دیوے تو سو ہی نہیں ساکتا یہ دو میں پڑھن بھائی ہے جو بھائی دوے تھے شیفٹو نبیلہ تمہیں ذرا سینس نہیں ہے کہ کسی سینیور کو سیٹ دیتے ہیں پیچھے سیٹ ہی بھائی ہے ہور بکری بنی ہے نبیلہ جی جی تسیبی ڈاکڈر ہو نہیں میں پلمر ہوں آر آل مل کے انجین بھائی کی تو کول قرار نہیں ایک مثال بنے دنیا تے تیرا میرا پیار نہیں بلکل مثال بن گیا بھائی جو بھائی تے نو کی کیا ہے چپیڑ تے میں نو اتراز نہیں ہے دکھنے سالن نا ڈول گیا ہے اے میں نو پڑھا گیا کیونکہ اصل تھی ادھا اتظار کر رہا سی مہد یا خان صاحب کی رہا کیا ہے آج جی اے پکایا جی دیسی مرگا ہے اے پیسی کے عوضے پر جو پون نہیں لیا کے اے پانی تا دکھایا ہی نہیں ہاں جی ککڑ دیا جی تاک لب سکے آج تکیہ جو کتھلو آج شاہبہ 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 اے تمہترے سپائسی کھانے کھاؤ گئے سالٹ بھی ہے کو نال سلاب بھی ہے نال ادھرک ہے لیمو دیسی بریگ جل دارے چودری تر کو نہیں کھلنا تے نیدہ نمبر دا نہیں پتا اے پانی تاک لیمو دیسی بریگ جل دا نہیں اے مرگا سانو سارے اے منا ہو گیا اور کڑی کتھے گئی ہے اے ٹازم ہے اور ککی تری دو جی پہن کرتے ہیں تو میں منا کیا رہا سپائسی چیزیں کھانے سے سپائسی کے مجھے جو مر جی میں کڑی لیا کے کہی کھانے سے ایسا میں دور نہیں جی اوٹو اچھا ایک منہ ٹھائر جاؤ اے میں کڑی تشاہ کر رہا ہے انہوں نے تلاشی لاؤو میرے پاس نہیں ہے لیکن سبر شکر کرو وہ اب بہت دور پہنچ چکا ہے ملک ہے برما جس کا نیا نام میانمار ہے سارے گانا بھی تھے بڑا مشہور سی میرے پیا گئے رنگون وہاں سے کیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ تم تحت لفظ میں بھی بتا سکتے ہو گانا ضروری ہوتا ہے اچھا تھے میں سنجھا خبر یہ تھے پکچرائز ہو رہا ہے اچھے نام میں حل کریں شروع کی تھے نا ببو اینجن جھوڑا ایک زمانہ تھا کہ رنگون کی سب سے بڑی وجہ شہرت اس کا کلہ تھا جہاں بہادر شاہ زفر کو قید کیا گیا تھا کلہ رنگون اس کا بڑے قصے کہانیوں میں تاریخ کی کتابوں میں تذکرام پڑھتے ہیں یہاں کا ڈرگ الیمنیشن میوزیم بڑی ایک مانومنٹل حیثیت رکھتا ہے یہ حکومتی رفاہی کام جو ہیں انہیں اجاگر کرتا ہے اور ساتھ ہی انٹائی نارکوٹیکس ایفرٹس ہیں حکومت کی اس میں بھی مددگار ثابت ہوتا ہے یہاں پر ایک لیک ہے کنڈا وگائی لیک کنڈا وگائی جھیل جس کو رائل لیک بھی کہتے ہیں یہ تقریباً ڈیڑھ سو ایکڑ پر محیط مسنوی جھیل ہے مسنوی کی؟ مین میڈ نا بندے کی خود بنائی جیس جھیل ہے اب منگلہ جو ہے تربیلہ کتنی بڑی جھیلیں یہ مسنوی جھیلیں ہیں تو سر یہ جو عطاباد ہے جسے آپ کیا کہیں گے؟ عطاباد مسنوی نہیں ہے ہے یہ قدرتی کیونکہ قدرتی عمل تھا کہ مٹی کے تودے گرے پہاڑی گری اس نے دریہ ہنزہ کو بلاک کر دیا اور ایک ہیوج جھیل مارز وجود میں آئی اور وہ جھیل ویسے بہت حسین ہے اور وہ اس قدر شدید تھنڈا پانی ہے کہ آپ اس پہ جتنا مبالغہ کریں اتنا کم ہے اچھا جی رنگون میں چند عجیب و غریب چیزیں جو بے پناہ دلچسپی کا باعث ہوں گی آپ کے لئے ایک تو یہ کہ وہاں پر دس گھنٹے بجلی جاتی ہے لوڈ شیڈنگ رہتی ہے جاتی ہے ہٹیلز میں ریسٹورانٹس میں ویٹر کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لئے ایک عجیب و غریب آواز جس کو ایک طرح سے کسنگ وائس کہتے ہیں نا کہ اس طرح کیا آواز یہ نہیں کرتے چون 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 نہیں بس ایک ہی دفعہ اگر ہمارے ہاں کوچوان اکثر یہ آواز نکالتے ہیں یہاں پر گرمیوں کا موسم بڑا شدید ہوتا ہے سورج کی تماظت حدت میں پناہ ہوتی ہے جس سے سکن کو خطرہ لائق ہوتا ہے یہاں سن بلوکنگ کے لئے سکریننگ کے لئے ایک خاص قسم کا پیسٹ استعمال ہوتا ہے وہ ایک درخت سے ییلو کلر کا پیسٹ لیا جاتا ہے وہ لگا کر پھرتے رہتے ہیں یہ مرزل صاحب نے بھی ہوتا ہے پیسٹ موگا ہے اور ایسے مسوم آدمی نے انہیں دن صاف کر رہا لگتا ہے دن دے رہا ہے چٹے ہو گئے موہ اینا دا ہور کارا ہو گئے اینے دیمائے تو سورج نے پیسٹ لائی سے اتھے دن آپ یہاں پر بھی مغربی ممالک کی طرح ہارن بجانا انتہائی معیوب سمجھا جاتا ہے بہت برا حتیٰ کیوں کہتے ہیں آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جائے ہارن نہیں بجا وہ بھی دیکھو نا بڑی خموشی بڑی مجھے بجائے اس کے کہ اس کو آواز دیں ہلکی سی آواز نکالیں وہ خود ہی آئے گا آڑو نے ایک باری بیٹر نے بلایا سی ہے جو آواز کٹ گئے اچھا وہ بیٹر نے موچ جا گیا یعنی آڑو تمہارے خیال میں کوئی ویل مچلی ہے جی بس اے کیوں دنازلہوں نے ویل مچلی تم نے خود دیکھی ہے کتنی خوبصورت ہوتی اور یہاں سے گنجی بھی یہاں کا قومی کھیل ہے چین لون یہ ہے کیے تھے دوستو یہ دنیا کا واحد کھیل ہے جس میں کوئی مخالف فریق ہوتا ہی نہیں یہ چھے کھلاڑی گول دائرے میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور فوٹبال کے ساتھ ٹپنگ شروع کر دیتے ہیں اپنے پیر پہ گھٹنے پہ سر پہ اس طرح ہے فوٹبال پندرہ منٹ پاس گالاں گھٹن لاغتے ہیں یہاں نہیں دیو چین نہیں جو کھٹن آتے میری جہاں نہیں چاٹھو یہ سارے بہت بور نہیں ہوتا ہوئے گا نہیں نہیں یہ میوزک کی بیٹ پہ ہوتا ہے میوزک جب آ جاتی ہے نا تو پھر دلچسپ ہو جاتا ہے اچھا یہ تھے دیڑے لوگ رہاں دینے سارے ایٹما لہی رہن دینے جناب یہیں پر بڑی مشہور نوبل لاریٹ انقلابی اور ایک اسیر جمہوریت میں سمجھتا ہوں آنکسان سو کی جو وہاں کی بہت بڑی لیڈر ہے وہ بھی یہی رہتی ہے عورت ہے جی عورت ہے جسے ڈکٹیٹرز نے پابندے سلاسل کر رکھا تھا سار خالہ جی ہے یہ بھی اندر ہی نہیں نہیں اب تو باہر آگئی ہیں نوبل پرائز ملا بھئی اتنی دیر قید رہیں پھر جناب یہاں پر کسی کو کوئی چیز تھمانے کے لیے کوئی چیز کسی کے حوالے کرنے کے لیے سیدھا ہاتھ الٹے ہاتھ سے پکٹ کر یوں پیش کرنا پڑتا ہے ہاں نہیں وہ لگے ہوئے دوسرے بندے کو پٹی کرونا ہے اٹھا ہیٹما والے ہی لوگ نے اکمان اسی ہو دی نال دے دوسرے پڑی اسی ہو دی اور اکیل سیدھی مدد نہیں اسی کر رہے وہ مانگ رہے ساتھ یہاں کی جو بسیں ہیں نا ان میں کومیڈی شو کرنا لازمی ہے ورنہ بس کا چلان ہو جائے گا کہ آپ انٹرٹین نہیں کر رہے میں تو کہتا ہوں اور سب جو ہیں نا یہاں وقت ضائع کر رہے اور اگر توسری ساڑنا چلو نا ساڑھی باسچو راشی نہ مکے اور ہوتے باسچ رہے ہیں بھلو بھی ان چلان رہے ہیں اور جا کنڈیکٹرے اہ یہ کر رہے ہیں اے تودا صدر امان اللہ دا نہیں یہاں پر ہفتہ آٹھ دن کا ہوتا ہے ہاں جی سارے پاگل رہن دے نہیں تودی میر بان یہ نہیں یہ جو بدھ کا دن ہے بدھ یہ دوپہر تک ہوتا ہے دوپہر کے بعد اگلا دن چڑھ جاتا ہے اس کو رہو کہتے اے واقعی پاگل ہے منا بلی ایتھے تو باشنان بن جان وہ نچتا ہوتا ہے اور انا دا قومی طرح نہ پا لگی ہے ہی پہلا سلام کے رہے ہیں پہلا سلام سار سارا کچھ تینجی ہے ہیتھے تو باہتر بھی ناچ رہے ہیں یہاں کے مرد بھی سٹرٹس پہنتے ہیں تجھے برما جزان پڑوانا چاہ رہے ہیں نہیں یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں سنا اے خوش رہے ہیں نا بھولکے سے اوہ یار سکوٹ لینڈ میں سکوٹ لینڈ میں کلٹس پہنتے ہیں کلٹ کلٹ جو ہے وہ جو پہن کے بیٹ پائپ نہیں بجا رہے ہوتے ہیں ہاں کیا باپ کیا پوزیشن ہے تو تو وہ جو کلٹ ہے وہ بھی تو ایک طرح کی سکرٹ ہی ہے نا اچھا وہ ہی نہیں جوڑے کافی سارے ماش کی آئے انہیں نے خیس لپیٹ کے خیس نہیں لپیٹ کے یہ ان کا بڑا خاص ایک روایتی پیٹرن ہے بھر اس وقت سب سے مشہور چیز کام سی ہے برما کی برما کا ظلم و ستم جو مسلمانوں پر ڈھایا جا رہا ہے وہ بڑا مشہور سارا بڑی مزدار گلاندہ سیسی اور تو سو بندہ ٹوڈمار کی کی مانگ دا ہے یا پر شرح خاندگی پتہ کتنی ہے تقریبا 93 فیصد 93% تمہارا almost ڈبل یہ نکر کوئی اچھی ٹیڈیشن ہے کچن میں جوتا لے جانا جرم سمجھتے ہیں گناہ سمجھتے ہیں ہے نا اچھی بات یہ تو اچھی بات کچن کی بات ہے اچھی تو ہوگی بلکہ کچن چیو جانتے ہی نہیں سار بیٹنوں تو کر دے نا تب بیویل کی کر دے خالا جی کہتے نا بیویل کی آج سے دھائی سال پہلے یہاں پر ایٹی ایم نہیں ہوا کرتی تھی اور چار سال پہلے اسے بینک بڑھنے شروع ہوئے نہیں یہاں پر گندے نوٹ وصول نہیں کیے جاتے وہ کہتے ہیں سوری ہمیں چیز رکھیں اور چلیں پھر چاولوں کے ساتھ یہ عجیب سلوک کرتے ہیں یا اللہ خیر چاولوں کی یہ گیند بناتے گیند بنا کر پھر گریوی میں مکس کر کے پھر کھاتے ہیں سارے ملک نہیں گیا اے سرکس ہے گی کوئی ایسی چیز نے ٹیڈی ایٹم بھی نہ ہوگی نہیں نہیں یہ تو ویسے ہمارے ہاں بھی کشمیر کے کچھ علاقوں میں کے پی میں اس طرح کر کے چاول کی ایک باقاعدہ پنیس ہی بناتے ہیں اور پھر اس کو کھاتے ہیں یہاں پر ایک مشہور فلم کا کچھ حیثہ شوٹ ہوا تھا ریمبو یہ جو دو ہزار آٹھ میں بنی تھے اچھا جی اب آئیں کھابوں کی طرف مہنگا ایک کھانا ہے یہ ملنگیدہ پر آیا مہنگا ایک لذیز ڈش ہے جس میں لیمو کا رس کالی مرچے حلدی اچھا کیوں کہ انہوں دہاتی ہیں جی نا ہر چیزوں ہنجی کر کے نہیں چھوڑ لیں گے ادرک اور دہی کے اندر میرینیٹ کی جاتی ہے مچھلی مچھلی کو پھر یہ پٹیٹو سٹیو کے ساتھ کھاتے ہیں اس میں نوڈلز بھی آئیڈ کرتے ہیں لیکن جو آلو کی ایک بڑی مزہدار بھجیاں بناتے ہیں نا وہ مچھلی کو چارچان لگا دیں سارے مچھی تے آلو دہ کی کمبینیشن ہے کیسا بے وکوف ہے مچھلی اور آلو کاؤ تو عزلی اور عبدی کمبینیشن ہے ایک ڈش ہے فش اینڈ چپ جی ہاں جی میں یار توں فش اینڈ چپ کئی دفعہ کھائی ہے سار بڑی پپلر ہے انگریز بڑے شکی اسٹریلیا میں کھائی تھی میں اور کسی نے لے کے دی تھی اور مجھے یقین ہے وہ کسی خود یہی ہوگا ایک مچھی سی اور اینڈ اڑے آلو بہت بشرم آدمی ہے لائی جیتی تے داستے نہ نا پھر جناب ایک چیز ہے برمیز بریانی واہ برمیز بریانی بہت عالی طریقے سے بیف کو روست کرتے ہیں اور اس کو سٹیم دیتے ہیں پھر اس کے بعد نہائی ٹینڈر اور شاندار ہو جاتا ہے اس کی چھوٹ چھوٹی کاشیں اس کے پسندے بنا کر پھر رول کیے جاتے ہیں چاولوں میں گریوی بنائی جاتی ہے مختلف مسالوں کی مکس کر کے نوڈلز کے ساتھ کھائی جاتی ہے بہت مزے کیے اچھا کہ پورے ملک چاہے دو ہی دیش آنے سے اچھا تو انہوں پتا ہے اس ملک دا صدرے تھی نہیں رہتا سنے بدرب کوئی روٹی چھوٹی ہے چاول ہی ہر چیز دے بیچ بتا ہے چاول ہیں نوڈلز ہیں سپگیٹیز ہیں یہ جو سوئیاں ٹائپ چیز ہیں میں سر چپاتی دیگا لکھتی ہے چپاتی نہیں ہے ایک آسنا بندہ کنی ایک چیز منا لے گا سر بیٹروں کے کار دے تو کوڑے نو کس طرح بلان دے گا مرزا صاحب دے ہوتھو دے پرائیسنٹ نو کیا سکی او پلیٹ پریاں نی دی لیا ہے سر اوٹل جیسر ہے یہ کار چھوڑے ہیں جی بلان دے نہیں ویٹر میں نے کہا ہے ویٹر گھروں میں ویٹرز ہوتے ہیں بعض جگوں پر یہ ہے یہ سٹائل ہے کس جگہ پر آپ یہ کرتے ہیں یہ بھی سور چکیتا ہے اے سر باس سالہ کی راولا ہے اس میں کومیڈی شوز ہوتے ہیں اچھا جنہا چوب کر کے بیٹھا ہوئے نا ان سمیدھ رہے ہیں بمہار ہے اے آڑو ہوتے پر فارم کر لہا کازی باس چھے اور اگر رہن سے باس پاڑ نہیں ہوئے کتی نظرات ہم لیتے ہیں ایک بریک مرسات تھی ویلکم بیک کتی نظرات آج کا گانہ ہم نے لیا ہے فلم کوئل سے خاجہ خرشید انور کی نہایت شاندار کمپوزیشن گایا میڈم نور جان نے لیرکس ہیں تنویر نکوی کی اور پیش کرنے جاری ہیں مغیرہ احمد بہت خوب بہت خوب بہت خوب دیکھو نا جی ساڑھا مولک چپنکاران دی کو کمی ہیں ہاں جی انڈیا انہوں جر چاہی دا کہ کوئی خیال کرن بلکہ ساڑھے انہوں چاہی دا ہوتے نا جائن دیکھو نا انہوں ڈکیا ہے آجے اجازت دو تو چھیتل دا ہلکا جہاں پرفارمس دکھائی ہے نہیں نہیں بلکل نہیں دیکھ لاؤ نہیں نہیں بلکل نہیں چندہ ہونڈا جے شیتل دے ڈانس دے بڑے بھائدے ہیں کی بھائدے ہیں یرکان نہیں ہونڈا مجھے کین کرو شیتل کو ہاں جی حجی جی میں خاجہ صاحب کو ٹریبیوٹ پیش کرنے دیکھ کیا شاندار گانا کیا بات کیا لازوال کمپوزیشن تھی اور میں سمجھتا ہوں کوئل انتظار اور ہی رانجا یہ ایسی میں سمجھتا ہوں ٹریلیجی ہے کہ خاجہ خرشید انور کا شہکار ان کا ماسٹر پیس ان تینوں میں سے کوئی ایک ہے یا بلکہ میں سمجھتا ہوں یہ تینوں اور انتظار کے گانے میری خواہش ہے کہ میں آن قریب انتظار کا ایک گانا تو ہم کر چکے ہیں لیکن جو اس کا حاصل غزل تھا وہ ابھی آنا ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہم ہم موسٹ ہوپفولی اگلے ویکس میں آنے والے دنوں میں ضرور کریں گے خاجہ خوشید دادا جی نے بڑی ترزاں بڑھائیں گے ہاں نبی بنائیے لیٹسٹ پاپی 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 چول دوں اچھا جی ہم نے اس کے بعد خواتین وزرات اس بریک کے بعد ہم آپ کو اوول آفیس لیے چلیں گے جہاں پر ہلری کلنٹن کیا کیا گل کھلا رہی ہیں یہ آپ کو آج ضرور دکھائیں گے ہمیں ہلری آنڈے ہی آئی چھے ہلری پتر آج بڑے مزے ہونے ہیں مبارک ہوا ہے تیری دادھی لاب گئی ہے خواتین وزرات ہمیں بڑھائیں گے خواتین وزرات وقت تو آئے کند مکرر کا آئیے دیکھتے ہیں خبر ہے کہ لاہور میں چلان کی رقم پنچر والے دکان پر جمع کروانے پر وارڈن ڈسمس دیکھ رہے ہیں ہمجر صاحب کی کی اور یہ دنیا سے یہ بہت پہم مسئلہ ہے لوگوں کا نہیں سر یہ دیکھیں کہ جو لوگ آوٹو سٹیز آتے ہیں ان کا چلان ہو جاتا ہے تو ان کو اغلی دن کاغذات ملتے ہیں ان کو دوبارہ صرف اپنے کاغذات لینے کے لیے آنا پڑتا ہے اور حکومت اس کا کوئی صدے باب نہیں کر رہی جس کی وجہ سے ایسے اناثر پھل پول رہے یہ ایک مایکرو لیول کی بینکنگ شروع ہو چکی ہے اور ہر شہر سے اس کی شکایت آ رہی ہے یہ تم تھے وہ انسپیکٹر سر یہ ہی تھا ہم نے انکوائری کی ہے اس کی یہ کیسے آگئے یہ تو ایسے چو ہے سر یہ ڈیپورٹیشن پہ آیا ہوا ہے ایک منٹے چاہ باچ بینی تھلے فضول باتیں نہ کرو یہ وہی ہے یہ یہاں بھی وہی ہے وہی تو کی مراد ہے جی کیا تو نہیں ہے جی دیکھو میں نکال دیکھو ایک سوال تو میں نے جواب دینا ہے بجلی دب بل ہو گیا سوئی کے دب بل ہو گیا تو اسی کس ابھی بینکنگ جی پاڑھتے ہو چلان صرف نیشنل بینکنگ جی کیوں پر ہے جندہ ہے اس لیے کہ سرکاری خزانہ ہے تو اُتھے پجا پجا داربندی لینڈ لگی ہے میں نے دس سو عوام کتے جاوے ایک بینکے حضور میں نکال دیکھو سمجھنے کوش کرو اسی عوام نے سہولت دے رہے ہیں تم جیسے ماہرین جو ہے نا ماہرین قانون وہ انہی چیزوں میں سے لوپ ہولز تلاش کرتے ہیں جو مجبوریاں ہوتی ہیں عوام کی اور حکومتوں کی ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں تم جیسے بدبخت سر اصل میں بات یہ ہے کہ پیسے یہ وصول کرتا تھا اور چلان کے وہاں تیرہ کرتا ہے تمیز گھر تمیز گھر تمیز گھر تمیز گھر تمیز گھر میں انہوں موطل ہو گئے میں نے کوئی پارن کی سزا موطل ہو گئے ہو تو پھر میں کیا کروں موطل ہو گئے ہو میں تری داند کھڑ دیں گے تیرے میں داند کھڑ دیں گو میرے تمیز کھڑ رہے ہیں آپ دونوں نے بہت حرام کھا لیا ہے ہم بس کرو ایک بندہ لارد میں چاہے باروں سیال کرتوں اگر اُدھا چلان ہو گیا ہے اُدھا دوبارہ ساڑ کچھ کاغل لینڈ آئے گا سفر ہے اُدھا پینڈا آئے گا نہیں ہے اگر اُنہوں یہ سہولت دیتی ہے بھی فلاں جگہ جاگے پیسے جمع گرہ پر کھا پی لے لے تمہارے بارے میں تو اب کنفرم ہوتا جا رہا ہے کہ تم سرکار کے خزانے میں پیسہ جمع ہی نہیں کرواتے تھے تم نے یہ جو چھوٹی چھوٹے گدڑ پروانے چھپوا رکھے تھے وہ دیا کرتے تھے سیر یہ یہی کرتا تھا اور اس میں سب سے زیادہ ہاتھ اس کا ہے تمہیں اُدھا گال کر میں انداز دیاں میں اُدھا تیرہ نہیں کیا اے جی تو ایسا جو دھانے بڑھتی ہے نا جی اے تھے پورے وال سن ہمی یہ بنے مار مار کے انہوں دھنبا جا بناتے ہیں یہ تو میں کٹھے آئیں جناب وارڈن ہو کے تھے صرف سانو انہوں نے دھانا نہیں دیتا تو یہ بتاؤ ٹریفک میں کیسے آئے ہو تم سارے تھے کون آندا کوئی اس میک میں خوشینا نہیں آندا یہ تھے جنہوں کھوڑے لینڈ لانا ہوندا انہوں لاندنے تھے کھوڑے لینڈ کیوں لگایا تمہیں اے دی مجھے نال میں بھی ظلیل ہوئے ہیں کس کی یہ انیف کی وجہ سے ہے اے ایس بی نے کہا تھا کہ درے ٹیرہ انہیں دو جڑ دیتی ہیں اے ایس بی نوں اچھا یہ میں پہلے بھی پوچھ چکا ہوں ایک دفعہ کہ یہ پیدائشی تو ایسا نہیں ہے نہیں ہے دور ہے ترنے نہیں ہوئے پیشل زنہ جی وہ ترنے آندا بیچے دی جوٹی لگی سی ایک تیسے بندے نے گھلیل دا بیچے بندہ راکے نہیں انہیں کھچے ہیں وہ بندہ وجہ آگے دے متھے دوتے ہیں بھاس انہیں ہوس نے دی اکھا متھے درہا کھلی ہیں اے دے اپنے بینٹے درہ درہ ہوگے تمیز کر درہا ہاں سچے میں صحیح دی رہے خیال کریں کیونکہ ترے لیفٹ بہت چالدہ بسیم اکرم سرے جاندہ آسل چھے بینک کی ہے انہیں وہ سیکلان ہا لینے بینک سمجھے ٹیرہ ہے نا پشارہ نا کری نا کری سمفر تیرہ زیادہ اور انہیں نیزر صاحب ہوا پھار دے رہے تھے اچھا صرف ایک میر بانی کرنی ہے وہ ویڈیو نہیں دکھانی ٹھیک ہے باقی توڑناس یہ آئے بیٹھے ہیں اچھا ویڈیو میں میں دیکھا ہے صرف یہ موٹا ہے ہاں جی ٹیرہ نہیں سی ہے اس ان چھوٹی تھے سی کی مسئلہ تیرا ہاں کی مسئلہ ہے بسمن کی مسئلہ تیرا اچھا نیوے انہوں نے تو ڈریکٹ مارا لگ گیاں اچھا سر بھیک لو میں انہوں اچھا سر بھیک لو میں پاغے مارنا ہے لیڈیا تو پہلے مار دا سی نا وہ سجے گھپوان دیا سی سر میرے جیسے کو چارج دیا جائے نا میں پھر بتاؤں جا ٹیرہ ہے کیا ٹھیک ہے کا بندہ نہیں ہے جی کی مسئلہ کی یہ تیرا ٹھیک ہے اچھا بھیک اچھا بھیک اچھا بھیک اچھا بھیک کیوں کی بیکھی جانا ہو دیا نیب پتہ لگائی دی کنی تکلیف ہندی ہے نیب دی الکی الکی یاد داشت باپس باری ایک آگ ٹھیک ہوئی ہے تھوڑی جی نہیں سر یہ بچنے والے نہیں ہیں دونوں بس سر کچھ بھی نہیں دا تو تھوڑی جی حلب کرو گے انشاءاللہ کم ٹھیک ہو جیگا اچھا یار یہ بتاؤ کہ میک میں کوئی شک کیسے ہوا سر شک کیسے ہوا کہ جس کو یہ پیسے جمع کرواتے تھے نا پنچروں والوں کو اس کے ساتھ ایک بیٹی یہ سبزی والی مائی یہ مخبری دی اس نے ہمیں نیبے ہاں جی مرواتے ہی ہو سبزی علی نے دن میں داتے ہاں پڑے نہیں دی جاتے موڑا غرق ہو گیا میں نو پہلے ہوتے دے شاکسی تو من پڑے دو پتے شاکسی سر میں آپ کو جائے وکوا پہ لے کے چلتا ہوں سر چھوٹ بول رہا ہے اوتھے نہ کوئی سبزی علی ہے نہ کوئی سیکنال ہے ایمکل کر رہا ہے تمہیں ویسی نظر نہیں آتا اسمان کی طرف دیکھتے ہو چلو شو چلتے سر کی ہے موڑا کیا چال ہے چلو چوری صاحب میں تونے تھی ہتھ رکھ کی جانا ہے گنڈا لے تھوم لے ادھرک لے ٹماٹر لے تازے آلو لے یہ تیرا بیڑا گھر کو ہے سارا انہوں نے مطلق راتا ہی نا تو نوکریوں نے بحال ہو جانی ہے بے ہو یا انہوں نے نوکری بحال میں تک اومت دی مدد کی تیئے بے تمہیں اسکرپچن دا اسے گئے اگنڈا لے تھوم لے ادھرک لے ٹماٹر لے تازے بتاؤں لے آسیکل لے چہن لے کتے لے بریکا لے لہدر لے اچابیاں لے پانے لے چپ پر ترا خانہ صاحب میں تھا تر بیٹ نہیں ہو دینا آمنا بے لڑائی کرن رہی ہیں کہ میرے پینچر چیک کرن رہی ہیں کیوں تک کرے اسے اور سر جی اونا غریب آدمی ہیں انہوں موطل کر آیا انہوں نے رزق باند کر آیا اے درو ساڑھا کاروبار خراب کرن رہی تے کاروباریں تھا میں بھی نہیں چلن دینا آئے کتنا برا آدمی ہے دیکھو یہ شدید آئے ہاں کلال دا کام نہیں کرن دینا انہیں سانو آئے خیر اللہ دے ماسی نے سیک لائیں دکان گھول لے نہیں آئے گنڈا لے تھوم لے سیکل لے چکے لے گراریا لے ہائے گنڈا لے تمہاٹر لے تھوم لے آلہ فریم لالا چمٹے لالا بے سیکل لے کتے لے بریکان لے آلو لے گو بھی لائکی دے لے آلو لے گو بھی لائکی دے لے آلو لے گو بھی لائکی دے لے سر کیا ہو گیا آپ لوگوں کو بس کرو ہائے لو لادیا نیم بھی آمد ہوگی نیم صاحب سیشی لکھو سر یہ وہ سبزی والی عورت ہے جس نے ہمیں مخبری تھی آلو لے گو بھی آلو لے گو بھی آلو لے گو بھی جس دن میں تھانا لے ایتری آلو ایترے کے لے کھو لے مچوں کے سنک دے مارے میں دے سا نیم صاحب ہی آلو لے گو آلو لے گو آلو لے گو آلو لے گو بھی آلو لے گو بھی شمیترہ آلو لے گو بھی بسم طلاف آلو لے گو بھی ہم نے ٹیڑا بیٹھا ہوئے ہیں نیدیت بچی ہے کہے ٹیڑا ٹیڑا انہیں مائید آیا کر میں میں نہیں کرنا جیڑا تنو نیڑے پیدا ترلی یوہی ملزم ہے خدا بنا ماند مائی کنے بیٹھی ہے کس گریبن کٹن لگیا ہے تیرے مرن بچے مائی تیرے اپنے مرن کھانا خراب ہوئی تاڑا اٹھا ماری پہ تنو پانہ ماروئے اٹھاوئے تھو پانی دونا اپنے آپ جنرے میں تروں کہیے نا تو آرز آتے میں تروں ہاتھ لی چکڑے جنرے اے تو ہاتھ بھی چوکے وحلہ میں کسے کو نہیں ڈر دی بے میں آجویے تھے بیٹھیا تھے تالیویے تھے رانگی تا دے ورگے سنڈے تے ٹیرے آمدے جام بے رہنگے نیفے پچی ہے نیفے نیفے پڑے 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 آجے تو چالر چھہتے کر نیفے نیفے اے بھی تری مانت نہیں ایسے جسا اے نا تو ہاں دے سلاک رہا دے سر تسیہ سیکلا والے کنو پوچھو اصل واقعہ کی یہ تندسے گا اصل واقعہ ہے ہجڑہ میرنا ہویا ہے اے یہ اصل واقعہ ہے تو دنوں رات آج کے شو کا وقت ختم ہوا آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اجازت دیجئے اللہ آپ زنان سکھ